اسلام علیکم گائز میرا نام عمران ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریشنل سکیپٹسزم آج کی ویڈیو جو ہے وہ ایک سیکلوجیکل ایفیکٹ جس کو کمیلین ایفیکٹ کہتے ہیں اس کے متعلق ہے کمیلین جو ہے وہ اس کو اردو میں گرکٹ کہتے ہیں جو کہ ایک چھوٹی سی لیزر یا چھپکلی نمائے کی جانور ہے جو کہ اپنا رنگ بدلتی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی اچھے موڈ میں ہیں لیکن آپ کے ساتھ جو شخص مخاطب ہے وہ ایک لڑائی والے موڈ میں ہیں اس کے باڈی جیسٹر جو ہیں اس کی جو اس کے ایکسپریشن فیشل ایکسپریشن وہ لڑنے والے ہیں تو اٹومیٹکلی آپ کی باڈی موومنٹ بھی ویسی ہی ہونے لگتی ہے اسی طرح اگر آپ کسی اگریسیو موڈ میں ہیں تو آپ کا دوسرا جو مخاطب ہے وہ ڈیفرنٹ موڈ میں ہے تو اس میں سے جو ڈومینیٹنگ موڈ والا ہوتا ہے اس کے ایکسپریشن دوسرے پر ایفیکٹ کرتے ہیں یہ ایسے ہی ہوتا ہے جس طریقے سے آپ کے سامنے کوئی شخص جمائی لے تو آپ کو بھی جمائی آنے لگتی ہے کمیلین ایفیکٹ جو ہے اس کو اگر لارجر سکیل میں دیکھا جائے تو اس کے کچھ ایمپلائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں اور جو کے دیر پا یعنی لمبے عرصے کے لیے ہوتے ہیں میں پاکستان کی مثال دوں گا کہ پاکستان میں بہت سارے ٹی وی ڈراماز اور انڈین موویز بھی دیکھی جاتی ہیں انڈیا میں بھی اسی طرح اویسلی ڈراما اور جو فلم انڈسٹری ہے کافی ڈومینیٹنگ ہے تو پاکستانی لوگ اور انڈین لوگ بہت زیادہ موویز اور ڈراماز دیکھتے ہیں تو آپ کو خود بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ اگر آپ نے کوئی ڈراما یا کوئی سیریز نیٹفلکس کی یا کوئی مووی اگر بہت غور سے دیکھی ہے اس میں بہت زیادہ دلچسپی لی ہے تو آپ کو لگنے لگتا ہے کہ وہ جو کریکٹر ہے بسی کلی آپ خود ہیں ایون کے جانے ان جانے بے آپ نے اس کریکٹر کے بہت سارے فیچرز بولنے کا انداز اس کے چلنے کا انداز یا سوچنے کا انداز بھی کاپی کر دیا اس کو بھی گمیلین ایفیکٹ کہتے ہیں کہ آپ انفلونس ہو جاتے ہیں اسی طرح آپ نے کوئی ڈائیلوگ سنا کوئی شاعری سنی تو آپ کا مزاج سوچ کر گیا اس سرٹن وے میں سوچنے پر پاکستان میں جو ڈرامے ہیں اس میں بہت سارے معاشرتی مسائل کو ہی جو میرا ایکسپیرینس ہے معاشرتی مسائل کو ہی ڈسکس کیا جاتا ہے جیسے ڈیبووس ہے کوئی ہزمن چیٹ کر رہا ہے کہیں وائف چیٹ کر رہی ہے کہیں اسی طرح تو انسان جو خاص طور پاکستان کے اندر جو پاکستانی عوام ہے وہ اس سے انفلونس ہوتی ہے اس کے نقصانات یہ ہیں کہ جب بھی زندگی میں آپ کو کوئی سیمیلر سیچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ آپ نے مووی میں دیکھی ہے اگر اس سے ملتی جلتی ٹین پرسن بھی ملتی جلتی کوئی سیچویشن آپ کی لائف میں آئی ہے تو آپ کو آپ کا جو سب کونشیس لیول ہے وہ اس کو کورلیٹ کرے گا اس کو کنیکٹ کرے گا اس ڈراما یا مووی کی سٹوری کے ساتھ تو آپ کو بھی لگنے لگے گا جو آؤٹکم ہیں جو کونسیکوینسز اس میں سے نکلنے والے ہیں وہ ایزیکٹلی وہی ہیں جو کہ ڈرامے میں آپ اپنے بہیوئر کو آپ اپنا جو ایک مزاج ہے کس طریقے سے لوگوں سے ڈیل کرنا ہے آپ پریٹینڈ کرنے لگتے ہیں اس کریکٹرز کی طرح جو آپ نے دیکھ رکھے ہوتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی ڈرامے میں کوئی اس کا کوئی کریکٹر جو ہے وہ لڑائی کے دوران ایک سرٹن یا آرگومنٹ کے دوران ایک سرٹن بہیوئر اور سرٹن وے سے ٹانٹ کرتا ہے وہ خواتین کو ایک ڈیفنڈ انداز سے ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے ان کے ساتھ اس کی گفتگو یا چوائس آف ورڈز ایک ڈیفنڈ انداز سے ہے تو آپ بھی کسی نہ کسی طرح اس طرح کی ہی کچھ لائنیں اس میں سے بارڈ کر لیں گے اسی طرح کیونکہ پاکستان کے ڈراموں میں بہت زیادہ طلاق اور یہ چیٹنگ والے جو سٹوریز ہوتی ہیں ایکسٹرامیریٹل افیئرز اور اس طرح سے وہ پاکستان میں بھی لوگ اس کو کوپی کرنے لگتے ہیں آپ کو لگنے لگتا ہے کہ شاید ریل ورڈ بھی ایسی ہے اور کیونکہ آپ نے بھی ڈراما دیکھ رکھا ہوتا ہے تو دوسرے شخص نے بھی ڈراما اور مووی دیکھ رکھ ہی ہوتی ہے لہٰذا اس نے بھی ڈراما اور مووی سے وہ وہ ایٹیچیوڈ وہ بہیویئر اڈاپٹ کیا ہوتا ہے لہٰذا دونوں کا وہ لیول جب میچ کرتا ہے تو ایکزیٹلی وہی ہوتا ہے جو ڈرامے میں ہو جاتا ہے تو آپ کو لگتا جیسے کہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے کور لیٹ ہیں اگر ان کو پروپر طریقے سے ڈگ ان کیا جائے تو اس میں چیزیں کافی حد تک ڈیفرنٹ ہوتی ہیں یہ میرا بلیب ہے لہذا کمیلین ایفیکٹ سے بچنا یہ ایک ریشنل چوائس ہے اس میں انسان کا کانشیس رہنا بہت ضروری ہے آپ ٹریپ ہو سکتے ہیں کسی ایسی سٹویشن کا کیونکہ آپ کا سب کانشیس لیول جو ہے جس کے اندر وہ سٹوری یا وہ مووی کی پوری جو کریکٹر اور ان کی پوری جو داستان ہے وہ سیف ہے وہ آپ کے نا چاہتے ہوئے آپ کو کمانڈ کرنے لگتی ہے اور آپ اگزیکٹلی ویسے بہیو کرنے لگتے ہیں جیسا کہ آپ نے اس مووی یا ڈراما میں دیکھا ہے مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت سنجدت کی ایک مووی تھی جس میں وہ بہت بڑا گینگسٹر بنا ہوا ہے تو اس مووی کو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ انڈیا میں خاص طور پر اگزیکٹلی اسی طرح سوسائٹی میں موو کرنے لگے اسی طرح امریکہ اور انگلنڈ میں بھی اگر کوئی جیسے یہ پیکی بلائنڈر ایک نیٹفلکس سیریز ہے اس میں ایک گینگسٹر فیملی کی سٹوری ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو گلوریفائے کرتے ہیں اس ایٹیچوٹ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں بہت ساری خواتین ہیں جو انسپائر ہوتی ہیں اور وہ اگزیکٹلی کمیلین ایفیکٹ کا ہی اثر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کریکٹر کے اندر انڈلج کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو ہوفیلی آپ کو یہ ویڈیو پھسند آئے گی آپ اپنا ذاتی ایکسپیرینس بھی شیئر کیجئے کومنٹ میں کہ کب آپ نے زندگی میں کمیلین ایفیکٹ کو ایکسپیرینس کیا تینکیو سو مچ